سوال کیا گیا ہے کہ اگر فجر کی نماز چھوٹ جائے تو اس کو صبح و دن میں پڑھنا ہو تو کب پڑھیں یعنی آپ سوئے رہ گئے اور آپ کی آنکھ نو بجے یا دس بجے دن میں کھلی ہے تو پھر کب پڑھا جائے اس کے بارے میں اصول واضح ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی سویا رہ جائے اور یہ سونا ایسا سونا نہیں ہے کہ آپ کو پتہ چل رہے اور آپ کو معلوم ہے اور آپ کی آنکھ جو ہے کھل بھی گئی ہے اور آپ غنودگی اور نیند کی ایک بلکل معمولی اور ابتدائی سی کیفیت کے اندر ہیں اس کی یہاں بات نہیں ہو رہی ہے وہ جرم ہے اس میں نماز کو ترک کرنا جرم ہے ہاں نیند کی وہ کیفیت ہے جو بلکل آپ کا شعور ہے ہی نہیں اور آپ مکمل نیند کے اندر ہیں یہ آپ کی ایسی حالت ہے کہ جس حالت میں آپ کے لیے کھڑا ہونا اور شعوری سطح پہ کسی عمل کو سر انجام دینا آپ کے لیے پاسیبل نہیں ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے تو حضور نے فرمایا کہ سویا رہ گیا ہو یا اسے بھول گیا ہو جب اسے یاد آئے اور جب اس کی آنکھ کھلے وہی اس کی نماز کا وقت ہے اس وقت میں نماز پڑھ لے چاہے وہ نماز ایک دو تین چار نمازوں کا وقت گزر گیا ہو اس ساری نمازیں اسی ترتیب کے ساتھ وہ پڑے گا جب اسے اس کی آنکھ کھلے گی اور جب اس کو یاد آئے گا اگر وہ بھولا ہوا ہے کسی وجہ سے ایسے کام میں مشغول ہے کہ بالکل انڈرگراؤنڈ ہے اور پھر اس کو آزان کی آواز بھی نہیں آئی اور ٹائم بھی اس کے پاس جو ہے وہ پتہ لگانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا سیچویشن کوئی بھی ایسی ہو سکتی ہے تو حضور نے بارہ فرما دیا کہ جب اسے یاد آئے گا اور جب اس کی آنکھ کھلے گی وہی اس کی نماز کا وقت ہے تو اس لیے اس میں یہ بات بہت واضح ہونی چاہیے کہ نماز کی جو تاخیر ہے اتنی تاخیر کہ نماز کا مکمل وقت نکل جائے یہ اسی صورت میں جائز ہے جو کہ شریعذر کی بنیاد پر اور شریعذر کیا ہوتا ہے آپ بیمار پڑے ہوئے ہیں شریعذر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو اس قابل نہیں رہے کہ آپ نماز پڑھ سکیں گے یعنی آپ سوئے ہوئے ہیں مکمل طور پر یا آپ بھول گئے ہیں مکمل طور پر شریعذر اگر موجود ہے پھر آپ نماز میں اتنی تاخیر کر سکتے ہیں کہ آپ کی نماز کا وقت نکل گیا اور ظاہر ہے کہ جب وہ عذر ختم ہوگا اس وقت آپ وہ اپنی نماز کو مکمل کریں گے